اور دو نام ایسے جو اللہ کو محبوب ہیں جو دو نام اللہ کو محبوب ہیں ان میں سے ایک عبداللہ ہے اور دوسرا عبدالرحمن ہے یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں میں عبدیت کا اظہار ہے اور اللہ کو عبدیت بڑی پسند ہے جب بندہ یہ سمجھ نہیں لگتا کہ میں بندہ ہوں خدا نہیں ہوں خدا کوئی اور ہے تو بس یہ اعتراف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ جب بھی کسی کمال کے درجے کا ذکر کرتے ہیں تو عبد کے عنوان گولاتے ہیں چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ عصر اور میراج کے واقعے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بلندیاں حاصل ہوئیں کتنی عظیم و شان میراج حاصل ہوئیں کہ ساتوں آسمانوں کی میراج پھر اس کے بعد صدرت المنتحہ کی میراج پھر مقام صریف الاقلام کی میراج پھر عرش الہی تک پہنچنے کی میراج پھر مقام احدیت تک جو آپ نے عروج فرمایا کتنے میراجیں تو گویا کہ یہ نو میراجیں ہونے کے بعد دسوے میراج میں مقام احدیت تک پہنچے ہیں تو بلندیاں ہی بلندیاں ذکر ہو رہی ہیں لیکن جب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمال کو ذکر کیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو ذکر کیا سبحان اللہ ذی اصراب عبدی ہی پا کے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو حالکہ رسالت نبوت کا مقام بہت بلند ہے اس کو یہاں ذکر نہیں کیا عبدیت کو ذکر کیا لے گئی اس عبد کو یہ بلندی کے سورے مقامات اس عبد نے تیہ کیے اشارہ اس طرف کر دیا تھا کہ اس محبوب کی عبدیت اصل میں اللہ کو اتنی پسند آئی اس بندے کا خدا کے سامنے جھکنا اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اس کے جھکنے کو اتنا بلند کر دیا کہ میراج در میراج یہاں تک مقام احدی تک پہنچ گئے عبدیت بہت پسند ہے یہی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ میراج کے موقع پر توفہ نماز کا ملا اور نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں گرتا ہے تو اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے تو جس قدر یہ جھکتا چلا جاتا ہے جھکتا چلا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ سجدے میں اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہے کیوں اس نے اپنی عبدیت بندگی ناتوانی اور اجز کا ایسا احظہر کر دیا کہ اس کا اٹھا ہوا ماتھا اور پاؤں زونوں برابر کر ڈالے یہ ماتھا جو اللہ نے اٹھا کے رکھا تھا اس نے جھکا دیا اللہ کے لیے ایسا جھکایا کہ اس کے پیر و ماتھا دونوں زمین پر برابر ہو گئے اللہ کو عبدیت ایسی پسند آئی اس کو ایسی روحانی میراج عطا فرما دی کہ اپنے قدموں میں لاکھ پہنچا دی اس لیے عبدیت بہت پسند ہے تبی یہ دو نام اللہ تبارک و تعالی بڑے محبوب عبداللہ اور عبد الرحمن